کوئی رد نہیں کر سکتا تاکہ کہ وہ خود کو خدا سے بڑا کہنے کا دعویٰ حجرت فرمائی آئے پتری ہے مدینہ طیبہ میں بعد میں اس کا مطلب ہے غار سور کا واقعہ سامنے ہے ہو چکا ہے اب میں دوسری توجیہ کر رہا ہوں ہو چکا ہے باری تعالیٰ کو ثانی اس نین اپنے محبوب کو ثانی کیوں کہا اس توجیہ اول وجہ اول کی بنا پر کہ حضور مراد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب یہ بنتا ہے گویا یعنی جو کان ہاوی کے کان ہیں وہ سنتے ہیں جواب یا وجدان کا کان یہ سنتا ہے باری تعالیٰ تو بشک دو تھے اور دو میں سے دوسرا محبوب کو کیوں فرمایا تو ایسا اس کا جواب آیات اپنی زبان حال سے آیات جواب دیتی ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ وہ واقعہ سور میں داخل کیسے ہوئے تھے اس لیے کا آسانیت نہیں جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیعیوں کی سب کتب میں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے سب کتب میں اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے ہو جاتے کبھی دائیں ہو جاتے کبھی بائیں ہو جاتے تو آقا علیہ السلام نے بوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کبھی دائیں کبھی بائیں یہ میرے عرب کے گھوم گھوم کے چل رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ نے ارس کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات عبدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دور کے ہو جاتا ہوں آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے بار نہ کر دے تو خیال آتا ہی دور کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے پیر لگے اور تلرار لگے کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں دائیں ہو جاتا ہوں کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں تو اس پر اس چاروں اطراف آپ کے گھوم ترے پا سفر تو اس پر نے تہ کیا اب آ گیا غار کا دہنہ جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی قرآن کہتا ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَار جب دونوں غار میں تھے اِذْ هُمَا فِي الْغَار یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے جب غار میں تھے اور لگتا یہ ہے جب عبیدان کہتا ہے اِذْ هُمَا فِي الْغَار یہ بیان ہے یہ جو ترقیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے دخول کے جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا ابو بکر عبدال کیسے ہو گئے تو فرمایا تم نے غار سور کا منظر نہیں دیکھا آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے ارد کیا آقا آپ باہر رہیں پہلے میں جاؤں گا غار میں پہلے میں جاؤں گا ممکنے کوئی ساپ ہوں اور محلق چیزیں ہوں سراخ ہو تو جس میں دسنا ہے میری جان لے لے پہلے میں جاؤں گا اور آپ چھہرے رہیے جب آپ کو بلاؤں تو آقا تب غار میں آئیے تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا حضور کی جان کے لیے اندر جائے جہاں سراخ نظر آتا پاس کچھ نہ تھا اپنے ہی کپڑے پھار کر اس سراخ کو بند کر دیتے پھر اور سراخ نظر آتا پھر کپڑے پھار کے بند کر دیتے پھر اور سراخ نظر آتا بند کر دیتے سارے سراخ اپنے کپڑے پھار پھار کے بند کر دیئے اور ایک سراخ بچ گیا اس کے لیے کپڑا نہ بچا کہ سطر بھی تو رکھنا ہے اپنا پردہ بھی رکھنا ہے جسم کا مگر اب کوئی کپڑا نہ بچا جو سراخ بند کرنے کے کام آئے وہاں اپنی ایڈی رکھ دی کہ اگر سانپ ہے اس میں کوئی تو مجھے دس لے میرے محبوب کو نہ دسے سارے سراخ بند کر کے جو دو میں سے پہلا اندر گیا تب عرض کی آتا اب آپ آ جائیے اس لیے حضور دو میں سے دوسرے ہمیں داخل ہونے کے اعتبار تو ثانی سنین کہہ کر صدیق کی وفا کا اللہ ربیان کر دیا دراصل ایک بڑا لطیق اشارہ کیا کہ کسی کا ذہن اس طرف جائے اور سوچے کہ حضور دو میں سے دوسرا کیوں ہوئے تو اشارہ کیا دوسرا یوں ہوئے کہ ابو بکر نے روک دیا تھا ہوں پہلے اگر جان لگا کوئی چیز ہے تو مجھے جان دینے دیجئے بعد میں آپ آئیے تو غار میں داخل ہونے میں جو دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے جو پہلے تھے داخل ہونے کے لیے دوسرے تھے اور جان دینے کے لیے یہ ثانی سنین تو آقا علیہ السلام کو اس جہت میں زمائر اور سیاق و سباک کیونکہ کبھی دلالت کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام ہی تو مراد لیا جائے یہ سیاق و سباک قرآن اس لیے میں نے اس کو عرجہ کہا اور قرآن مجید کا سیاق بھی یہی تغازہ کرتا ہے یہ عرجہ بات تھی اب دوسری بات کا انکان کیونکہ رد نہیں تو میں نے کہا اگر امکاناں ثانی سے مراد سیدنا ابو بکر سجید کو لیا جائے تو اول حضور ہوئے تو جب اول حضور ہوئے تو اس امکان مرجعیت یعنی اس کو مرجع بنا کر اس امکان کی بنیاد پر حضور اول ہوئے تو قرآن کی نصب آئے دوہی کہ مصطفیٰ تمہارے بعد ثانی ابو بکر ہے شان میں ثانی ابو بکر ہے ربی اللہ تعالی یہ رمایا اب یہاں کے فرمایا جب اپنے صحابی اپنے صاحب سے فرما رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے معنی میں پھر جمع کا سیخہ اپنے دونوں کے لئے گمع کر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب یہ ان کی پرشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات پہ ہے ہر مفسر نے لکھی ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں نے ہر مفسر نے بلا اختلاف لکھی ہے ابھی میں دوں گا آپ کو ہر مفسر نے لکھی ہے کہ پرشانی انہیں اپنی جان کی نہ تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پاک کی تھی خدشہ یہ تھا اور بیسے بھی جب حضن ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے خوف ہوتا ہے جب کسی محبوب کے لئے ہو تو وہ حسن ہو جاتا ہے لا تحزن غم نہ کر یعنی میری جان کا میری جندگی کا غم نہ کر ان اللہ ما آنا غم صرف حضور کی جان پاک کا ہے مگر معیت الہیہ کا جب ذکر کیا جو اس کی معیت خاصتہ ہے تو چاہیے تھا جب پیچھے اللہ تنس روحوں میں ضمیر واحد کیا رہی تھی فقد ناصرہم لا ضمیر واحد کیا رہی تھی اتخرجہم لذین کافروں جب نکانا کافر لوگوں نے ضمیر واحد کیا رہی تھی غم اور خوف بھی حضور کی واحد حضور کی جان کا تھا اپنی جان کا خوف ہوتا تو غار میں پہلے داخل ہی نہ ہوتے اپنی جان کا خوف ہوتا تو سارے کپڑے پھار کر اپنی ایری سام کے سوناک کے موں پہ نہ رکھتے جب ایری اس اجدہا کے سوناک کے موں پہ رکھ دی تو یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا تو غم نہیں نہ تھا خوف و ملالی نہ تھا غم تھا صرف جان مصطفیٰ کا تو جب جان مصطفیٰ کا غم ہے تو چاہیے تھا کہ جواب بھی یوں آتا کہ صدیق غم نہ کر اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے بچا لے گا تو میری جان کا خوف کر رہا ہے غم کر رہا ہے میری جان کو کوئی خطرہ نہیں میری جان کی مدد کرنے والا اللہ ہے میری زندگی بچانے والا اللہ ہے میرے ساتھ اللہ ہے یعنی تقاضہ اور مقتضائے حال یہ ہے کہ چونکہ غم جان مصطفیٰ کا ہے وہ دفاع جان مصطفیٰ چاہتے ہیں سو جناب میں قرآن بھی یہ کہتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے مگر جب اللہ کی معیت خاصہ کی نعمت عطا کرنے کا وقت آیا ہر چند کے موضوع جان مصطفیٰ موضوع حضور کی ذات پاک اور حضور کی حیات طیبہ کی تھی موضوع صدی کے اکبر کی جان نہ تھی موضوع صدی کے اکبر کی ذات کا خطرہ نہ تھا سیاہت یہ تھا تقاضہ کلام یہ تھا کہ فرماتے ہیں وہ ساتھ ہے مگر نہیں جب اس کی معیت خاصہ کی نعمت دینے کا وقت آیا تو حضور نے گرارہ نہ کیا کہ میرا وہ وفادار صحابی جو میرے لیے اجدہا کی سراغ کے زامنے اپنی ایڑی رکھ کر اپنی جان سام کو دیکھا رہتا ہے جس کی محبت کا وفا کا اور جس کی کن قربت کا معیت کا اور میرے ساتھ کالوں کے سنا کا یہ عالم ہے کہ خود کو میرے لیے سنا کر کے رہتا ہے جب اس کی معیشت کی باری آئے کیونکہ جسے خدا کی معیشت مل جائے وہ پھر ثانی نہیں رہتا ہمیں بخی ہو جاتا